موسیقی خواتین حضرات میں ہمائی محبوب پرگرام ستاروں کی بات ہمائی کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ایر وائی ڈیجیٹل پر خوشحام دیت کہتا ہوں آج آپ کی لائپ کاؤز ہوں گی اور میرے جوابات ہوں گے بمطابق علم نجوم اور حتمی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی تو بسم اللہ رمان الرحیم پہلے کالر سے بات کرائیے گا ہلو اسلام علیکم صاحب جی والیکم سلام بی بی فرمائیے گا پر کیا حال ہے آپ کا آپ کی دعائیں خاتون آپ سنائیں خیریت سے صاحب مجھے اپنی بہن کے بارے نہ پوچھنے ہیں جی بہن کی ڈیٹ او برد بتائیے گا نائن اکٹوبر نائن اکٹوبر ون نائنٹی نائنٹی سیون نائنٹی نائنٹی سیون کتنے بجے پیدا ہوئیں رات کو ساڑے دس بجے رات کو ساڑے دس جی سر ایک سیکنڈ کان پیدا ہوئیں سر گودم یا سر گودم ایک سیکنڈ دیجئے گا خاتون بہت غصے والی بچی ہے اور بہت ہی یعنی جیسے یہ کہہ لیں کہ اپنے ہے ماشاءاللہ بہت زہین اس میں کوئی شک نہیں اس کے ذائچہ میں بدھتیا یوگ بنا ہوئے مگر یہ کہ ٹائم جو اس وقت چل اس کا دو ہزار سولہ کے اپریل کے بعد سے یہ خاصی مشکلات مشکلات اور ڈسٹربنس کا شکار ہے خاتون آپ سننا یہ میری بات جی سر یہ بہت بمار رہتی ہے ہاں یہ اس کے مشکل دور ہے اور یہ چلے گا اللہ کے حکم سے ایک سیکنڈ دیجئے دیکھیں بی بی یہ اس کا دور ابھی چلے گا دو ہزار اٹھارہ کے مارچ تک اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس میں کمی واقع ہو جائے اور اللہ کا کرم ہو جائے تو ایک کام کر لیجئے آپ اس کو کہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ہر جمعے رات کو یہ تین بیسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دے اور دوسرا یہ یہ کر لے کہ نو ہڈیاں گائیں کے گوش کی ہر منگل کو اپنے جسم سے لگا کے یہ کتوں کو ڈلوا دیں ہوارہ کتوں کو جو ہوتے یہ ڈلوا دی گئے اور دوسرا اس کو کہیے گا اس وقت فیلال سرخ رنگ یلو کلر گولڈن کلر بلکل نہ پہنے اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کے لئے بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ آپ اسکرین پہ نوٹ کریں اول و آخر درمیان میں ایک سو چار مرتبہ یہ پڑھیں گی اللہ شافی اللہ کافی یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو اور پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص اور پانچ مرتبہ انہوں نے قرآن پاک کی ایک صورت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سورہ فجر جیسے ازان ہوتی ہے فجر کی نماز ہوتی ہے فجر کی تو وہ عالی فجر اور ایک دفعہ تلکورسی پڑھ کے ان پہ پھوک دیجئے انشاءاللہ اول عزیز یہ بہتر ہو جائیں گی جی نیکس کولر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو سلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی فرمائیے گا میری ڈیٹ و برد ہے نو فروری نو فروری انیس سو پجتر نائنٹین سوئنٹی فائی وقت صبح ڈھائی بجے صبح ڈھائی بجے اور کہاں پیدا ہوئے ملتان ایک سیکن دیجئے گا ایک سیکن اور دیجئے گا مجھے میرے بھائی دو ہزار پندرہ سے لے کے اب تک آپ اپنی زندگی کے مشکل ترین دور کو فیس کر رہے ہیں آپ سونے میں ہاتھ ڈالیں گے مٹی ہو جائے گا آپ کوئی کام کرنے کا سوچیں گے ہوتے ہوتے کام اٹک جائے گا ان موقع پہ چیزیں آپ کی اس وقت بکھر گئی ہیں سن رہے ہیں آپ میرے بھائی اچھا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے مجھ پر بھی کرم کرے سب پر کرم کرے تھوڑا سا آپ اپنا اندازیں گفتگو تبدیل کریں ٹیلیویجن پہ تو آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں لیکن عام زندگی میں آپ خاصے رف اور انتشار کا شکار ہوئے ہیں اس کو کنٹول کر لیں ٹائم تو دو ہزار انیس کے جنوری تک آپ کا ایسا چلا ہے مگر اللہ غفور الرعیم ہے اور اللہ اللہ ہے اور میرا اللہ پنجتن پاک کے صدقے آپ پہ یقیناً رحم فرمائے گا میرے بھائی آپ ملتان میں ہی رہتے ہیں اسلامباد اسلامباد میں رہتے ہیں آپ ایک کام کیجئے گا آپ نہ کسی بھی مسجد کسی بھی مسجد امام بارگاہ کوئی روحانی ہستی کا مزار کسی ولی اللہ کا وہاں آپ مغرب سے پہلے پہلے جمعہ رات کو جھاڑو صفائی کر دیا کریں کام بڑا آٹ لگے گا لیکن یہ کر کے دیکھ لی جئے گا اور دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے ابھی جو میں نے بتایا تھا ایک خاتون کو ہر منگل کو نو ہڈیاں لینی ہے اپنے جسم سے لگائیں اور عوارہ کتوں کو ڈال دیں ہر ہفتے کے دن آپ نے کیا کرنا ہے آدھا پاؤ ایک پاؤ کالہ چنہ خریدنا ہے اور اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دینا ہے یہ آپ تین کام کر لیجئے اور فیلحال آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو یہ پڑھیں انشاءاللہ اول عزیز میرے اللہ نے چاہا تو پنجتن پاک کے سبقے آپ بہتر ہوں گے اور آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں آنکھ بند کر کے میڈیسن کے کام میں گھل جائیں کوئی میڈیکل اسٹور کھول لیں کوئی میڈیکل فارمیسی سے ریلیٹڈ چیز کام کر لیں کوئی میڈیکل ایکوپنٹس کا کام کر لیں آپ کو بہت سوٹ کرے گا اور آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ نوٹ فرمائیے اول و آخر درود و ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں آپ پڑھیں گے ایک سو چار مرتبہ یا رزاقو یا مغنیو یا غنیو یا جامیو یا ودودو یا باستو یا رحمانو یا رحیمو یہ اسمائل آئی ہیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سر پچاس مرتبہ واللہ خیر الرازقین پچاس مرتبہ مکمل استغفار اور پچاس مرتبہ حضبن اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر یہ پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی صحیح معنوں میں کوئی اچھا رسک کا ذریعہ مہیہ کر دے گا میرے اللہ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے ساتھ کے بہت شکریہ جناب نیکس کولر سے بات کرائی گا ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام بھائی فرمائی گا جی عمیو بھئی 6 نومبر 6 نومبر 6 نومبر 1986 1986 1986 1986 ٹائم آف بر عمیو بھئی ٹائم آف بر شام ساڑھے 6 بجے ہے یا شام ساڑھے 6 بجے یا صبح ساڑھے 6 بجے بھائی یہ تو بہت ہی لمبا گپلا ہو جائے گا بارہ گھن کے بھائی جان بہت جو میں پریشان ہوں یا صبح کا ساڑھے 6 بجے نہیں نہیں ایسے تکے بادی والا کام نہ کروائیں بھائی ایسے تکے بادی والا کام نہ کروائیں پلیس میں معافی چاہوں گا آپ سے ہاتھ جوڑ کر اللہ مجھے معاف کرے اور یہ صحیح نہیں یہ علم کے ساتھ نائنصافی ہے خواتین وزرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد آپ کی کال دوبارہ لیتا ہوں محبوب آپ کو خوش شام دیت کہتا ہے خواتین وزرات اچھا ایک چیز بتا دوں کل کا جو پروگرام ہے کل منتلی پریڈکشن دوں گا تو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا کیونکہ پھر آپ کی قوز آتی ہے میں نے نہیں سنا میں نے نہیں سنا تو اس لیے برائے مہربانی کل صبح دس وجہ جو پروگرام کروں گا شو کروں گا اس میں منتلی پریڈکشن دوں گا تو دیکھنا نہ بھولیے گا جی کولر سے بات کرائیے گا ہلو 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 جی والیکم اسلام فرمائیے گا ہلو آپ کی آواز نہیں آرہی خاتھو جی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے ان کی شاہد کے بارے میں اچھا بھائی کی ڈیٹ اپ برد بتائیں جی 30 دسمبر 1993 اور کراچی میں پردہ ہوئے تھے جب آت کے دن ایک بچے نہیں نہیں 13 دسمبر یا 30 دسمبر 30 دسمبر 33 30 دسمبر 1993 اور آپ نے کیا کہا کراچی میں کتنے بجے پیدا ہوئے دن میں ایک بجے دن ایک بجے جمیرات کے دن اچھا ایک منٹ دیجیگا مجھے کراچی میں دوپہر کے ایک بجے پیدا ہوئے اچھا ایک سیکنڈ کیونکہ بٹا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا فیڈنگ میں بنا بنایا ہے انجینئر بھائی یہی آپ کا اس کے لیے انجینئر ایرونارٹیکل فیلڈ میٹل انجینئر الیکٹرکل انجینئرنگ یہ چیزیں اور اگر کم سے کم کہلیں تو آئی ٹی کا پروفیشن انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اس کو بہت سوٹ کرتا ہے اب آ جاتے ہیں ہم اس کے ذائچہ کے اوپر تو آپ سننے ہیں میری بات اس کا دو ہزار سترہ کے جنوری کے بات سے لے کے ابھی تک کا جو ٹائم چلنا ہے یہ ذرا ڈیفیکل ٹائم چلنا ہے ہلو 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 اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم کرے یہ آدمی کا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں اس کی پروفیشنل چیزیں ایڈوکیشنل چیزیں جا کے ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور پلس ہیلت پرابلم کرنے لگتی ہے دماغ ٹینکشن کا شکار ہونے لگتا ہے کوئی عجیب عجیب ڈیزیز یا عجیب عجیب تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں اب آپ ایک کام کر لیں اگر آپ ایک کام اس ہی ہفتے سے شروع کر لیں تو اللہ کا کرم دیکھ لیے گا آپ نے بی بی کیا کرنا ہے بھائی کو کہنا ہے کہ آج اتفاق ہے یہ بار بار یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے یہ صدقہ نو ہڈیاں گائیں کے گوشت کی لیں چھوٹی سی اور ہر منگل کے دن اپنے بھائی کو کہیں کہ اپنے جسم سے لگائے اور جو گلیوں میں روڈوں پہ آوارہ کتے گھومتے ہیں ان کو ڈال دیں اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے ان کے لیے بہتر ہو جائے گا اور دوسرا بھائی کو کہیے کہ اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں ہر چیز سے مکتی اور نجات مل جائے گی ان کو یہ کروالیجئے اور اللہ کا کرم دیکھ لیجئے گا بہت شکریہ اور آگے چل کے آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ بھائی ملک سے باہر جائے گا تھانکیو خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو سلام علیکم جی وآلیکم سلام جناب فرمائی کا جی میری ڈیٹوک برد ہے ہم تیز جون 1984 تیز جون 1984 ٹائم آف برد شام پانچ بجے شام پانچ بجے اور کہاں پیدا ہوئے بھائی آپ ٹنڈو آدم میں ٹنڈو آدم ایک سیکنڈ دی جی گا یار ذائچہ اچھا ہے آپ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بنیادی طور پر ایک اچھے اور نیک انسان ہے اور اللہ تعالی نے آپ میں ذہانت بھی کوٹ کوٹ کے بھری بھی مگر اپنے غصے اور اپنی حاکمیت کے ہاتھوں آپ اس چیز کو کھو دیتے ہیں دل کے بہت اچھے آپ سننا ہے میری بات سر جی دی آہا سن رہا ہوں دوسرا برادر یہ جو آپ کا ٹائم ابھی چل رہا ہے اس ٹائم میں آپ کو کنفیوجن کا شکار ہوئے میں آپ ہلو 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 سننا ہے آپ جی دی آہا سن رہا ہوں میں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کنفیوجن کا شکار ہوئے میں ابھی اسی سال جولائی کے بعد سے آپ کی زندگی میں کروٹ بدلے گی زندگی آپ کی اور آپ کے زندگی میں کچھ نئے ایونیو کھلیں گے کچھ نئے راستے کھلیں گے کچھ نئی چیزیں کھلیں گی اور پروفیشنل لائف میں فائننشل لائف میں انشاءاللہ العزیز بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور دوسرا اگر آپ غیر ممالک کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں تو اس وقت کوشش کر لیجئے ہلو جی جی ہاں اس وقت کوشش کر لوں ہاں کر لیجئے اور جولائی کے بعد کوشش کریں اور جولائی کے دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کا جون یہ ایسا ٹائم ہے کہ اگر یہاں کوشش کریں تو شاید آپ کو اللہ کے حکم سے اور پنچ تن پاک کے سبقے اچھا ریزرڈ مل جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے جناب یہ آپ اسکرین پر نوٹ کریں آپ نے ہر منگل کو ایک پاو لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دینی ہے ہر ہفتے کے دن آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آدھا پاو ایک پاو کالا چنا یا کالی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے اور آپ کی کامیابی کے لیے میں آپ کو جو وظیفہ دے رہا ہوں وہ پڑھیں آپ اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں آپ پڑھیں صرف پانچ سو مرتبہ مکمل استغفار اور پانچ سو مرتبہ یاہیو یا قیوم بررحمت کا استغیث یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ بہتر ہو جائیں گے بہت شکریہ میرے بھائی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو 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 اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے جی بھائی میرے نام نکھت ہے جی آپ اپنی ڈیٹ اپ برز بتائیے یکم مئی یکم مئی انیس سو پیت پر انیس سو چھتہ ٹائم اپ بر دن جمع رات اور ٹائم ہے ایک بجے دوپیر دوپیرے کہاں پیدا ہوئی آپ کہاں پیدا ہوئی جی پیر محل نہیں یہ کھا پیر محل وہ توبہ ٹیکسی کے پاس ہے اچھا توبہ ٹیکسی ہاں کیونکہ آپ کے اندازے گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کا تعلق یقیناً پنجاب سے ہونا چاہیے جی جی پنجاب سے جی 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 پنجاب تو ہمارا سب سے ذرخیس اور سب سے ماشاءاللہ سے اچھا جسے کہلیں خطہ زمین اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عجیب چیز بنائی ہے جو بھی ڈالو پانی ماں کی مٹی میں اللہ نے ایسے قدرس رکھی کہ ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں مہن ہلو آپ سن نہیں ہے میری بات اب میں آپ سے مخاطب سن نہیں ہے دیکھیں دیکھیں خاتون بیسے تو ماشاءاللہ زائچہ اچھا ہے مگر ازدواجی زندگی کا خانہ خراب ہوا ہے گھریلو لائف شادی شدہ زندگی ایک خواہ ان کو ہولڈ پہ رکھ لے ان کو وقفے میں میں نپٹاتا ہوں خواہ تین اوزاد ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کرتا ہوں کہتا ہے ہمائیوں آپ کو وہ خاتون جو مجھ سے کال پہ بات کر رہی تھی میں آپ کو یہ کہوں گا بہن آپ ایک کام کریں نیل ہوتا ہے نا نیل جو ہم کپڑوں میں ڈالتے ہیں سفیدی کو بڑھانے کے لیے آپ وہ تھوڑا سا نیل آج ہفتے کا دن ہے تھوڑا سا نیل بالٹی میں ڈالیں تھوڑا سا اور وہ نیل سے سر سے لے کے پاؤں تلق اپنے ڈھونگے سے بھائیں پورا پانی اور دل میں آپ سورہ ناس پڑھ رہی ہوں اور ایک ناریل کا پیس دس آٹھ روپے کا مل جاتا ہے بازار میں وہ خرید کے کسی غریب کو دے دیجئے یہ کام آپ نے کرنا ہے دوسرا آپ نے بلو گری کلر بالکل نہیں پہننے تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے آسان ترین ہر مسلمان کو آتی ہے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ اور درمیان میں تین سو مرتبہ بعد نماز زہور مکمل استغفار پڑھ لیں استغفراللہ ربی من کل زمبم و آتبو الہی یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کیونکہ آپ کی ازدواجی زندگی میں بھی مسئلے ہیں اور فائننشل لائف میں بھی مسئلے ہیں دونوں انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے اور اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا آمین میرے پنجتن پاک کے صدقے بہت شکریہ بہت جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی خاتون فرمائیے گا جی میں نے پوچھنا تھا میری ڈیٹو برس ہے انیس سو لبے اور کون سا مہینہ تاریخ تیرہ اگست تیرہ اگست ایر تیرہ اگست جی انیس سو ایر کا دین انیس سو لبے کتنے بجے پیدا ہوئیں آپ دس بجے صبح کراچی کراچی میں پیدا ہوئیں ایک سیکنڈ دیچے مجھے خاتون جی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر میں ٹریول کروں ایک منٹ ہو جائیں ابھی آپ کا ذہچہ دیکھیں پھر دین آئی ٹیلی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل ٹریول کریں ٹریول کا خانہ آپ کا کھلا بھائے اور ٹریولنگ کا دور بھی چلا ہے بس ذرا غصے پہ قابو رکھئے گا اللہ تعالیٰ کے بڑے کرمیں آپ کی تمام امید خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور آپ ہیں بھی بہت ذہین لیکن چھپی بھی ذہین آپ کی شکل سے کچھ اور نظر آئیں گی اندر سے آپ پوری پوری ہیں ماشاءاللہ اور زندگی میں پیسہ عزت کھانے پینے رہنے کا سکھ ایون شادی کا سکھ سب ملے گا آپ کو مگر ایک تھوڑا سا کام کر لیجئے گا آپ نے ہر ہفتے کے دین ایک پاوکالہ چنا اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ دے دیجئے اور ہر منگل کے دن ایک پاولال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی قریب کو دے دیجئے انشاءاللہ اوالعزیز آپ بہتر ہو جائیں گی اور پڑھ لیجئے آپ اول و آخر درودِ ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں آپ پڑھیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے پانچ سو مرتبہ حضب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم الناسیب اور پچاس مرتبہ ساتھ پڑھ لیجئے یا رحمانو ارہم نی انشاءاللہ اوالعزیز آپ بہتر ہو جنگی خاتون جی نیکس کالر سے بات کرائی گا میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ کالر کو نپٹا دوں جی ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب فرمائیے گا جی شرم ہے میں بیس بور رہا گجرہ ملک جی کس کے بارے میں پوچھیں گے جی کس کے بارے میں جاننا چاہیں گے سر اپنی بارے میں جاننا چاہیں گے سر اپنی date of birth بتائیں گے اپنی tv کی آواز بند کر دیجئے اپنی date of birth بتائیے کا سر میری تاریخ پیداش 11 اکتوبر 11 اکتوبر ایجی 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 81 81 اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئے سر 12 بجے آپ دیکھیں کہاں پیدا ہوئے گجرہ والا گجرہ والا اچھا جی یہ آگیا آپ کا horoscope مسکری بنس دیکھیں سر زندگی میں آپ کمائیں گے بہت اڑائیں گے بہت مگر آپ کے ذہچے میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہوا ہوا ہے اللہ اپنا کرم کر دے گا ایک بات پوچھوں آپ سے اگر اجازت دیں تو ہلو آپ کو اولاد میں لڑکا ہوا یہ سر اپنی ٹیلیویجن کی آواز بند دیجئے وہ واپس آ رہی ہے تو وہ پرابلم کر رہی ہے اس وقت آپ کا جو دور چل ہے ایک پرسن سوال پوچھ دیو آپ کی مسس آپ کے ساتھ کھڑی نہیں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کسی کے بہکابے میں نہ آئیے گا اور کوئی غلط قدم نہ اٹھائیے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اور ایک کام کر لیجئے گا آپ ہر منگل کے دن اتفاق آج یہ صدقہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے نو ہڈیاں گائیں کے گوش کی اللہ کے نام پہ مثلا دل میں نیت کر کے آپ نے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دینا ہے اور اول و آخر درود تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے درمیان میں پڑھیں گے یا والی یا متعالی یا طواب یا سبور یا ذل جلال ولی اکرام اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے تین سو مرتبہ مکمل استقفار تیبہ یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا اور میرے رب کا کرم ہوا پنچن پاک کے صدقے تو آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم پرابلم نہیں رہے گا اور وائٹ رنگ کو سوائے نماز کے علاوہ نہ پہنیے گا نماز کے لیے تو سیئے اور مردوں میں سرخ رنگ تو بیسے بھی نہیں پینا جاتا تو یہ خواتین عزیز گزارش آتی ہے وقت کتنا ہے ہمارے پاس نہیں کتنا ٹائم منٹ کتنے ہے نہیں خواتین عزیز بہت زیادہ ہیں تو چلو اچھا چلے میں پھر ایک کام کرتا ہوں خواتین عزیز پروگرام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی میں آپ کی کولت تھوڑی دیر تک لے لوں گا انشاء اللہ اور ایک درخواست یہ کرنی تھی کہ کل صبح دس بجے کا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا کل صبح کا جو فیصلہ آئے گا ابھی میاں صاحب نہیں جائیں گے ڈینٹ لگ جائے گا ان کے credit بلیٹی پہ اور میں نے کہتا اپریل کا مہینہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت زیادہ پرجوش اور جسے کہتے نا تلات تم پیدا کرنے والا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ملاحظہ کر رہے ہیں اپریل میں کیا سیاست میں ہو رہا ہے یعنی ہر طرف آپ کو اس وقت پولیٹکس پولیٹکس نظر آ رہی ہے اس وقت آتا ہے جب کوئی سکرین کے اوپر یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور مگر یہ کہ ابھی یہ وقت چلے گا دوسری چیز یہ خواتین نظرات ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ میری انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹی بیٹی نہیں لوگوں نے میرے نام سے جالی آئیڈیز بنا رکھی ہیں فیک آئیڈیز فیک فیس بوک اور مختلف قسم کی میری آئیڈیز بنا رکھی ہیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو اللہ ان کو کیفر اردار تک پہنچائے گا تو آپ انٹرنیٹ پہ بلکل مجھے سرچ کریں نہ فیس بوک پہ نہ کسی ویب سائٹ پہ نہ کوئی آئیڈی پہ جائیں متق اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک یہ جو ار وائی ڈیجیٹل پہ آپ ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ ملاحظہ کر رہے اور کل صبح دس بجے میں منتلی پریڈکشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور دوسری چیز یہ پورے پاکستان میں میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کراچی ہوتل پل کانٹینینٹل کراچی مہا کا میرا نمبر ہے 3568 5501 3568 5501 دوپہ دھائی بجے سے لے کے رات آٹ بجے تک آپ وہا پر اپروچ کر سکتے اور میرے اسسسٹنٹ سے آپ پر کمرشل پرپز اور پرائیوٹ لی اپوائنمنٹ لے سکتے اس کے علاوہ آپ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہنا چاہیے جو اوورسیز لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا ایک سیکنڈ آپ مجھے اس پر میرے اسسسٹنٹ کو کہا کریں کہ اپنی سکائب آئی ڈی پر ہمائی صاحب کو دکھا دیجئے تا کہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے کل صبح دس بجے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ